بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے امید ہے کہ آپ سب فرینڈز ٹھیک ہوں گی ہیری ایس سے ہوں گے تو جناب آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے کہ آپ اپنے پرنٹیڈ ڈریسز جو ہیں ان کی پرنٹیڈ نیک لائن کو آپ کس طریقے سے ڈیزائن کر سکتے ہیں تو آئیے ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو میرے ڈریس کی یہ نیک لائن ہے وہ لیندھ میں ہے کافی لیندھ میں ہے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اس کو کس طریقے سے اس طرح کی ڈریس کو آپ پرنٹیڈر نیک لائن جو ہے آپ کس طریقے سے اس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں میرے پاس یہ پیچ تھا اس ڈریس کے ساتھ تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو آپ یوز کر کے یہاں میرے پاس جو اوپر والا ہے ایکسٹر پیچ ہے تو اس کو یوز کر کے میں ریزائن کروں گی سب سے پہلے ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے میں نے اس کو نیک لائن کو پہلے سے ہی اس کو ریڈی کر لیا تھا آئرن کٹنگ کر کے تو میں نے اس کو آئرن کر لیا ہے اب ہم اس کو اس طریقے سے کٹ کر لیں گے یہاں میٹ سے بھی ہم اس کو کٹنگ کریں گے بلکل میٹ سے کٹنگ کریں گے سائٹ سے نہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے اس کے بعد جو ہے میرے پاس پیسیز جو ہے میں نے ان کو ریڈی کیا ہے یہ تقریبہ 2.5 انچیز ایکوال ہے دونوں سائٹ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم ان پیسیز کو ریڈی کریں گے یہاں پر ہم اس کو ریوز کرنے کے لیے نیک لائن میں اس طریقے سے ہم جو تمام پیسیز ہیں اس کو سٹیچ کر لیں گے اگر ہم اس طریقے سے اس کو سٹیچ کریں گے تو بہت ہی ہماری اچھی سی پینچنگ آئے گی گر نیک لائن کی بلکل اچھے طریقے سے جو ہے نیٹ آئے گا سٹیچنگ میں ایزی رہے گا یہاں پر اتمام پیسیز جو ہے میں ان کو سٹیچ کر کے اس کے بعد جو ہے ہم اس کو نیک لائن میں یوز کریں گے اتمام پیسیز کو میں نے سٹیچ کر لیا اس کے پاس یہ میرے پاس جناب ٹوڑی ہے اورنج اور گرین کلر میں تو ہم اس کو کٹنگ کریں گے اس کی تقریباً 2 انچیز میں ہم اس کو بھی کٹ کر لیں گے اس کے بھی ہم ٹو انچیز میں پیسیز بنا لیں گے یہاں پر ہم نے اس کے دوری کے جو ہے وہ پیس بنا لیا ہے کٹ کر لیا ہے اب ہم اس کے اوپر دوبارہ سے اس کو سٹیچ کریں گے اس طریقے سے راکھ کے ہم تمام پیسیز کو جو ہے وہ اٹیچ کر لیں گے اس کے ساتھ دوری کو اسے طریقے سے ہم جو ہے تمام پیسیز کو اس طریقے سے دوری راکھ کے تو ہم نے سٹیچ کر لیا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو نیک لائن کے ساتھ اٹیچ کریں گے اس کو الٹا راکھ کے تو ہم اس کو سٹیچ کریں گے یہاں پر اسی طریقے سے ہم تمام پیسیز کو سٹیچ کر لیں گے یہاں پر امید ہے کہ آپ کو یہ ڈیزائن پسند آئے گا بہت ہی ایزی ہے یہاں پر جو ہے ہمارے تمام پیسیز جو ہیں وہ اٹیچ کر رکھے ہیں ہم نے سٹیچ کر لیے ہیں میرے پاس جو ہے یہ اب میں نے اس کو ایک ڈیڈی چیز کی پٹی ٹو انچیز کی جو ہے وہ لیندھ میں پٹی لی ہے ریپ شیپ میں لی ہے میں نے اس کو ریپ میں کٹنگ کی ہے اب ہم اس طریقے سے راکھ کر تو اس کو سٹیچ کر لیں گے بلکل ہلکی جو ہے بلکل ساتھ ساتھ تیپر پٹی کے اوپر بلکل تھوڑا تھوڑا سا ہم نے لے کے تو اس کے اوپر راکھے ہم نے سٹیچ کر لیں تاکہ ہماری پائپنگ جو ہے وہ اچھے سے آ جائے ہم اس کی پائپنگ لگائیں گے اس طریقے سے پھول نیک لائن میں اس طریقے سے ہم پھول نیک لائن میں اس کو سٹیچ کر لیں گے پھول کافی لیندھ میں لینی ہے اتنی لینی ہے کہ ہماری جو نیک لائن ہے اس میں ریڈی ہو جائے اب ہم اس میں ہلکے ہلکے سے جو ہے وہ کٹ لگا لیں گے اب ہم اس کو سیدھا کر کے تو اس طریقے سے ہم اس کی پائپنگ کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں زیادہ اس کی موٹائی نہیں رکھنا ہم نے موٹا نہیں رکھنا اس کو بلکل باریک سی ہم نے اس کو راکھے اندر کی طرف فولڈنگ کر کے تو ہم نے اس کے اوپر سٹیچ کر لینا ہے یہاں پر آپ دیکھیں اب ہم ان کو جو اس میں ڈیزائننگ کی ہوئے ہم نے ٹیشو کا کپڑا یوز کی ہے اب ہم اس طریقے سے اس کو سیدھا کر لیں گے اس کے ساتھ ہم نیچے رکھ کے ہم نے نیک لائنٹ کو جوڑنا ہے آپ اس میں اس طریقے لیے ہمیں ایک پٹی کی ضرورت ہوگی اس طریقے سے ہم پٹی کو لے کے ہم نیچے رکھ کے ایک ساتھ ہی ہم اس طریقے سے ہم اس کو سٹیچ کر لیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ہم اس کی سٹیچنگ کریں گے امید ہے کہ آپ کو یہ نیک لائنٹ کی جو ڈیزائننگ ہے وہ بہت پسند آئے گی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا یہاں پر جو ہے ہماری تقریباً سٹیچنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے نیک لائن ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست ڈیزائننگ ہے بلکل ایزی طریقہ ہے مشکل نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ